اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو پاک ایجو کیریر ڈیر سٹوڈنٹس پاکستان آرمی کو سیکنڈ لیفٹننٹ کے طور پر جوائن کرنے والا مشہور آرمی انڈکشن پروگرام پی ایم ایم لانگ کورس ہوتا ہے اس پروگرام کے تحت آپ آرمی کو سیکنڈ لیفٹننٹ کے طور پر جوائن کرنے کے بعد فردر پرموشنز کے تھوہ لیفٹننٹ، کیپٹن، میجر، کرنل، برگیڈیر، میجر جنرل، لیفٹننٹ جنرل، جنرل اور فیلڈ مارشل کے لیول تک جا سکتے ہیں پی ایم ای لانگ کورس کا پروگرام سال میں دو بار انانس ہوتا ہے اپریل میں اور اکتوبر میں اس سے قبل پی ایم میں لانگ کورس کا پروگرام اکتوبر میں انانس ہوا تھا جس میں ریجسٹریشن کی تاریخ 7 اکتوبر سے 8 نومبر تک تھی جس کے بارے میں آپ کو ہماری اس ویڈیو میں مکمل انفرمیشن دی گئی تھی اب پاکستان آرمی کی طرف سے 146 پی ایم میں لانگ کورس انانس ہو چکا ہے جس کے ثروح آپ کمیشنڈ آفیسر کے طور پر پاکستان آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں ریجسٹریشن 6 اپریل سے سٹارٹ ہو کر 8 مہی تک چلے گی اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں تو وہ کینڈیڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے انٹرمیڈیٹ یا ایکولنٹ کوالیفیکیشن کمپلیٹ کی ہو اور ان کی عمر یکم نومبر 2020 کے مطابق 17 سے 22 سال تک ہو اس میں پری میڈیکل، پری انجنئرنگ، آئی سی ایس، آئی کام، ایف اے اور اے لیول سمیت تمام کٹیگریز کے سٹورنٹس اپلائے کر سکتے ہیں 2 years graduation program complete کرنے والے امیدوار بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس کے serving persons بھی جن کی عمر 17 سے 23 سال تک ہونی چاہیے اسی طرح 4 years graduation program complete کرنے والے سٹورنٹس اور serving army soldiers بھی اپلائے کر سکتے ہیں جن کی عمر 17 سے 24 اور 17 سے 25 سال کے بیچ ہونی چاہیے صرف male candidates ہی اپلائے کر سکتے ہیں جو کہ غیر شادی شدہ ہوں لیکن armed forces کے شادی شدہ serving persons اپلائے کر سکتے ہیں جن کی عمر 20 سال سے زیادہ ہو صرف پاکستانی citizens اور آزاد جمعین کشمیر اور گلگت بلتستان کے domicile holders اپلائے کر سکتے ہیں یعنی پورے ملک کے کسی بھی province, area اور district سے belong کرنے والے candidates اپلائے کر سکتے ہیں کم از کم height 5 feet 4 inches یا 162.5 cm ہو اور weight body mass index کے مطابق ہونا چاہیے educational qualification یہ ہے کہ intermediate میں کم از کم 60% marks ہونے چاہیے اور ان students کو بھی اپلائے کرنے کی اجازت ہے جن کے بی اے بی اے سی میں 60% marks ہوں چاہے ان کے intermediate میں 50% marks ہی کیوں نہ ہوں بلوچستان، فارٹہ، گلگت بلتستان، ڈسٹرکٹ نیلم، آزاد جمعین کشمیر، ڈسٹرکٹ کوہستان، چترال، دیر، تحصیل بالا کورٹ، تھرپارکر اور تحصیل عمر کورٹ، راجنپور، چولستان، ڈیزرٹ، دراوڑ فورٹ، سالمسار، موجگڑھ اور دینگڑھ کے domicile holders 55% marks کے ساتھ بھی اپلائے کر سکتے ہیں سرونگ آرمی سولجرز جن کے FFSC میں at least 50% marks ہوں تو وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور وہ طلبات جن کے first year میں کم از کم 60% marks ہیں اور وہ second year میں ہیں اور اس سال second year board exams دیں گے تو وہ بھی hope certificate کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں A-level candidates کو IPCC سے equivalence certificate لے کے سبمٹ کرنا ہوگا وہ candidates اپلائے نہیں کر سکتے جو دو بار ISSB سے reject ہو چکے ہوں دو بار ISSB سے screened out ہو چکے ہوں پچھلے چار مہینوں کے اندر ISSB میں appear ہوئے ہوں جو government services سے dismiss ہوئے ہوں court of law سے convict ہوئے ہوں appeal medical board سے permanently unfit declare ہوئے ہوں hepatitis B اور C کی ورے سے medically unfit declare ہوئے ہوں bonded armed forces college سے withdraw ہوئے ہوں یا academic documents کی tempering کی ہو ان میں سے کسی ایک بھی condition کی صورت میں candidate کو registration کی permission نہیں ہوگی candidates پاکستان آرمی کی website سے registration کر سکتے ہیں ٹیسٹ کی ڈیٹ اور ٹائم کے بارے میں candidates کو بعد میں ای میل کو بتایا جائے گا candidates computerized roll number slip لے کر مقررہ دن اور ٹائم پہ preliminary tests کے لیے report کریں ٹیسٹ کے دن آپ کو تمام ضروری documents بھی ساتھ لے کے جانے ہوں گے ان میں جو documents required ہیں ان میں شامل ہیں original matrix certificate original cnic یا b form اور 18 سال سے کم عمر کے case میں father یا guardian کا cnic ان documents کی attested photocopies تین passport size color photographs اس کے علاوہ candidates کسی قریب بھی army selection and recruitment center جا کے بھی registration کر سکتے ہیں آپ بتائے گے تمام documents اور prospectus fee ساتھ لے جائیں وہیں آپ کی registration ہو جائے گی initial tests computer پہ ہوں گے اس لیے candidates کو computer کا working knowledge ہونا چاہیے preliminary tests کی exact dates ابھی ملک کی موجودہ health situation کو دیکھتے ہوئے announce نہیں کی جا رہی اور اس کے بارے میں صرف registered candidates کو website کے ثروب بتا دیا جائے گا وہ candidates جنہوں نے اس سال technical cadet course میں بھی apply کیا تھا انہیں repeater candidates consider کیا جائے گا اور وہ 10 سے 13 مئی تک اپنے concerned army selection and recruitment center میں preliminary tests کے لیے report کریں گے preliminary tests میں سب سے پہلے multiple choice questions پر based written intelligence test ہوگا جس میں انگلیش, mathematics, پاکستان studies, اسلامیات اور general knowledge کے questions آئیں گے جو candidates یہ test clear کریں گے ان کا physical medical test اور interview ہوگا physical test میں 1.6 km کی running کرنی ہوگی اس کے لیے push-ups, sit-ups, chin-ups کرنے ہوگے اور ditch crossing ہوگی جو میدوار کامیاب ہوں گے ان کا army selection and recruitment center میں interview ہوگا جس میں ان کو ISSB کے لیے shortlist کیا جائے گا جس کی اطلاع ان کو website اور call up letters کے ذریعے کی جائے گی ISSB test میں کامیاب ہونے والے امیدواران کا کسی قریبی CMH hospital میں medical examination ہوگا اور final selection GHQ کے طرف سے ہوگی select ہونے والے candidates کی پاکستان military academy میں دو سال کی training ہوگی جس کے بعد وہ پاکستان army کو second lieutenant کے طور پر join کریں گے اس سے متعلق مزید information کے لیے آپ پاکستان army کے کسی قریبی army selection and recruitment center کو visit کریں یا دیئے گے email ID پر email کریں اور پورے process کے دوران join پاک army کی website کو visit کرتے رہیں اگر آپ کو اس سے متعلق کوئی بھی further information required ہو تو آپ comments میں پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے like اور دوسروں کے ساتھ share کریں ہمارے چینل کو subscribe ضرور کریں اور latest updates کے لیے ہماری website visit کرتے رہیں موسیقی